ایک دم سے دوست کی کول آئی اور اس نے مجھے بولا ہم لوگ کیمپنگ کے لیے جا رہے ہیں میری تو ایک دم سے آکے کھلی 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 رہ گئی میں نے کہا کیمپنگ اس نے کہا ہاں پھر کس چیز کے لیے دیری کرنی تھی میں نے فٹاک دیسی اپنا بیک پیک کیا اور ہم نکل گئے جنت میں مطلب کیمپنگ کے لیے جو کہ میرا کافی ٹائم سے سپنا تھا کہ مجھے کیمپنگ کر رہا ہے پہاڑوں میں تو میں بہت گئی ہوں مطلب بہت گھومی ہوں مطلب مجھے جب بھی بھومنا ہوتا تھا میں پہاڑوں میں ہی جاتی تھی لیکن کیمپنگ میں نے آج تک نہیں کی میرا سپنا تھا کہ ہاں مجھے کیمپنگ کرنی ہے لیکن میں نہیں کر پائی تھی ہمیں میکلوڑ گن کا ٹرین ٹریک کرنا تھا تو ہم صبح اٹھے نہاں دو کہ فریش ہوئے اس کے بعد ہم لوگ اپنے ٹریک کی طرف نکلے کھانے پینے کا سارا سامان ہم نے اپنے ساتھ ہی لے لیا تھا کیونکہ رستے میں وہاں پہ چیزیں ایویلیبل نہیں ہوتی اور جو بھی چیزیں ایویلیبل ہوتی ہیں وہ یہاں نیچے کے اکارڈنگ اوپر بہت ڈبل ٹرپل ریٹ پر ملتی ہیں تو اس لئے گائیڈ نے ہمیں پہلے کیا دیا تھا کی جو بھی آپ کو فل فروٹ جوش یا پھر کھانے کا کچھ بھی لینا ہے آپ نیچے سے لے کے جانا اوپر آپ کو نہیں ملے گا تو ہم سب نے ویسے ہی کیا ہمارا ایک پورا گروپ تھا آپ دیکھ سکتے ہو تو ہم لوگوں نے کافی مطلب مزے کیے انجوائے کیا کبھی کوئی کسی سے آگے نکل رہا ہے کبھی کسی سے کوئی پیچھ پر میں نے کسی کی برابر ہی نہیں کی کیونکہ سب کو اپنی باڈی کا پتہ رہتا ہے میں ہر دس منٹ پر بیٹھ جاتی کچھ کھاتے جاتے کچھ پیچھتے جاتے کیونکہ میں نے مورنگ میں بریک فیسٹ بھی نہیں کیا تھا میں نے پیک کرا لیا تھا اور میں رستے میں ہی اپنا کھاتے گئی پیتے گئی جہاں بیٹھوں وہیں کھالو جہاں بیٹھوں وہیں پیلو ایسے کرتے کرتے مطلب میں گئی جس سے مجھے ویکنس بھی فیل نہیں ہوئی اور میں نے اپنا ٹریک کمپلی کیا اور مستی بھی ہم لوگوں نے کافی کی ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا مطلب کیسے یہ ٹائم گزر گیا لائف کا بہت ہی اچھا ایکسپیرینس تھا جس نے نہیں کیا ہے ایک بار تو زندگی میں اسے کرنا چاہیے میں نے بھی کبھی نہیں کیا تھا اور لگتا تھا نہیں کر پاؤں گی لیکن میں نے کیا اور جب منجل کے قریب پہنچے نا جیسے جیسے منجل نزدیک آئی نا دل کو وہ سکون ملا کی ہاں کہ جتنی محنت کر کے آئے ہیں نا اوپر تک جنت ہے بھائی جنت ہے اتنا شانتی جیسے گھر پہ رہو ادھر بھیڑ بھاڑ چک چک باجی کچھ نہیں مطلب یہاں دیکھو اتنا اتنی شانتی پیچھے جواب کو پہاڑ بھی دکھ رہے ہوں گے نام وہاں تک جانے کے لیے ہمیں تین چار گھنٹے کی ٹریکنگ اور تھی لیکن وہی ہے کہ نہیں مجھے نہیں جانا تھا پیرو نے جواب دے دیا تھا اوپر ہی اتنی زیادہ ٹھنڈ تھی تو وہاں جا کے کیا کرنا تھا اور برف میں بہت دیکھ چکی ہوں منالی میں تو اس لیے مجھے نہیں جانا تھا یہاں بارش بھی ہونے لگی تھی اس لیے سب نے اپنے اپنے رین کوڈ ڈال لیے تھے ادھر شام بھی ہو چکی تھی اور آپ دیکھنے شام کو سنسیٹ کتنا پیارا لگ رہا ہے یہاں پہ بہت ہی پیارا تھا سب کے کیمپ ریڈ ہو چکے تھے سب اپنے اپنے کیمپ میں جا رہے تھے مطلب سب کا مطلب بہت اچھا ارینجمنٹ تھا یہاں پہ اچھا ارینجمنٹ کے ساتھ ساتھ ویو بھی بہت اچھا تھا مزے آ رہے تھے بہت زیادہ ہاں نائٹ کا ویو میں شوٹ نہیں کر پائی نائٹ کے ہیں کچھ کلپس وہ میں آپ کو شورٹس ویڈیو میں ڈال دوں گی یہ مارننگ کا سین ہے مارننگ میں تو کافی زیادہ ٹھنڈ تھی اس لیے میں پوری کور ہو چکی ہوں اب ہم لوگوں کا نیچے اترنے کا ٹائم آگیا تھا بریک فیسٹ وغیرہ ہم لوگوں نے کر لیا تھا اترتے کا زیادہ میں نے ویڈیو شوٹ نہیں کیا کیونکہ حالت بہت زیادہ ڈاؤن تھی میرے پیر میں تھوڑی سی چوٹ بھی لگ گئی تھی اس لیے ہم سب آل موش نیچے آئی چکے تھے یہ سیوا کیفے ہے جو کی وہاں ہی ماشل کا بہت فیمس کیفے ہے مطلب میکلور گنج کا تو ہمیں سپیشل بولا گیا تھا اگر آپ وہاں جا رہے ہو تو ایک برس میں جرور رکنا تو میں یہاں پہ آکے ہم نے یہاں آکے تھوڑا سا ریشٹ کیا اور یہاں پہ میں نے وہی اپنی فیوریٹ میگی پی اور تھوڑا سا ملک لیا یہاں پہ یہ وارٹر کول تھا جہاں پہ میں تھوڑا سا فریش فیل کیا میں نے نہا ہی نہیں میں بلکل نہا ہی نہیں کیونکہ تھنڈا پانی بہت زیادہ تھا بس ہاتھ مو دھو لیا اور تھوڑا سا وہ بائی بائی دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی میں بھی اب بہت زیادہ تھک چکی ہوں اور ہم نیچے اب آئی گئے تھے اب ہم جائیں گے نہائیں گے دویں گے اور ریشٹ کریں گے باقی کے بلوگ نیکس ویڈیو میں اوکی بائی بائی